بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پیور کارٹن پیور کارٹن کے پہچان کیسی کرائی جاتی ہے پیور کارٹن کو کیسے پہچانا جاتا ہے جب آپ کسی سے کچھ خریدتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ پیور ہے اور آپ خرید لیتے ہیں جب آپ لے کے آتے ہیں تو آپ کو کوئی ٹیلر بتاتا ہے گھر میں کوئی بتاتا ہے کہ نہیں یہ تو میکس ہے یہ پیور کپڑا نہیں ہے تو جن کو اس بارے میں علم نہیں ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم پیور کپڑے کو کیسے پہچانے کی یہ پیور کارٹن ہے بے شک وہ لیڈیز کا پڑا ہو بے شک وہ جینڈز کا ہو یا عام کوئی اور کسی چیز کا استعمال کا کپڑا ہو اور اس کا آپ نے پہچان کرانا ہے کہ واقعی یہ پیور کارٹن ہے اور یہ میکس نہیں ہے تو آئے ہم چلے آج آپ کو اس کے بارے میں معلومات پرہم کرتے ہیں تو بھئی آپ ہمارا یہ چینل بزنس چینل ہے کاروباری معاملات میں ہم آپ کو ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل پسند ہے تو پریج اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکان میں ضرور کلک کریں تاکہ مزید انپارمیٹو ویڈیو آپ تک ملتی رہی تو چلیجی آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب دیکھیں یہ جو کپڑا ہے یہ دیکھیں وائٹ کپڑا ہے جنڈز کا لیڈیز میں بھی شلوار وغیرہ میں چل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں سٹپ ایسا ہے جیسے کارٹن ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں ہارڈ ہارڈ سا کارٹن سا داغہ بھی نکلا ہوا ہے لیکن یہ کپڑا میکس ہے یہ پیور نہیں ہے میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں یہ ہے بلو کلر کا اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ کارٹن ہے دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کارٹن ہے سب کہیں گے یہ کارٹن ہے آپ کو پتایا جائے گا کہ یہ کارٹن ہے لیکن جب اس کو آپ معلوم کریں گے تو یہ بھی پیور نہیں ہے یہ بھی میکس کپڑا ہے ٹھیک ہے نہیں اچھا یہ دیکھیں دیزائن بنا ہوا ہے سافٹ سا کپڑا ہے اور اس میں بھی اس طرح جو سٹپ ہے جو سٹپ ہے اسی طرح نرم سٹپ کارٹن میں بھی یہ تیار ہوتا ہے یہ بن جاتا ہے اسی طرح بالکل نرم رہے گا پیور ہوگا پیور کارٹن ہوگا لیکن یہ جو ہے یہ پیور نہیں ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پیور ہے اب آتے ہیں اس کپڑے کی اوپر سادہ کپڑا ہے دیکھیں یہ جنس کا کپڑا بھی چل سکتا ہے اور لیڈیز بھی ٹھیک ہے ہی نہیں تو اس کا بھی دیکھیں داگہ نکلا ہوا ہے توڑا اکڑا اکڑا سا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پیور کارٹن ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بھی پیور کارٹن نہیں ہے اب یہ آتے ہیں ڈبل شیڈ میں دیکھیں گرین شیڈ ہے بلوی شیڈ ہے یہ زیادہ تر لیڈیز کپڑے میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ہی نہیں تو یہ جو ہے بلکل نرم سٹپ ہے بلکل نرم سٹپ ٹھیک ہے ہی نہیں اب اسی سٹپ میں کارٹن بھی بن سکتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو دیکھا ہوتا ہوں کہ یہ پیور نہیں ہے یہ میکس ہے اچھا یہ ہے یہ دیکھیں یہ عام جو مردوں کا کپڑا ہے یہ کورین ہے ٹھیک ہے نہیں کورین کپڑا ہے اور اس کو بھی آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پیور ہے لیکن یہ بھی پیور نہیں ہے تو چلے آج ہم آپ کو معلوم کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ پیور کو کیسے آسانی کی ساتھ معلوم کیا جا سکے کہ یہ پیور ہے یا یہ میکس ہے اور اس میں کتنا پرسنٹ میکس ہے جو زیادہ تر کام کرنے والے لوگ ہیں جو پیٹیو میں کام کرتے ہیں یا بڑے جو بیزنس مین ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کتنا پرسنٹیج ہے یعنی میکس اس میں کتنا ہے اور کٹن اس میں کتنا ہے کتنا میکس ہے پیپٹی پرسنٹ ہے سیکٹی پرسنٹ سے کتنا ہے تو چلے اس میں سے میں ایک کپڑا آپ کو چیک کراتا ہوں یہ سب ایک جیسے ہے اسی میں زیادہ ہے کسی میں کام ہے لیکن یہ جو ڈبل شیڈ ہے اس کپڑے کا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اگر آپ نے معلوم کرنا ہے کسی بھی کپڑے کو کہ یہ پیور ہے یا یہ میکس ہے تو یہ اس کو صرف اور صرف ایک ہی حل ہے جلانا اس کا جلانے سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میکس ہے یا پیور ہے تو یہ معلوم کرنا تو ہر کسی کی بس کی نہیں ہے کہ اس میں ٹونٹی پرسنٹ ہے یا اس میں پیوٹی پرسنٹ میکس ہے یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا لیکن اتنا آپ کو معلوم کرا دوں گا میں کہ یہ پولیسٹر اس میں زیادہ ہے یا کم ہے لیکن آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کوئی میکس ہے پر simply اور نہیں ہے تو چلیں اس کو جلا لیتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں آق جال رہے ہیں اور اس میں دیکھیں پلاسٹک دیکھیں پلاسٹک کیسے جل رہے دیکھیں دیکھیں بلبلے مار رہے دیکھیں یہ پلاسٹک اس میں اندر جل رہے دیکھیں اب دیکھیں میں اس کو پوک مار کے بند کر دیا لیکن ایک دم میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ پلاسٹک ہے یہ میرے ہاتھ کو جلا دے گا یہ نہیں دوبارہ میں چیک کر آتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لیکن اس کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا دیکھیں میں پوک مار کے دیکھتا ہوں دیکھیں ایک دم میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا داگے جو پیورگ ہے اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے اس کو نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ پلاسٹک ہے یہ میرے ہاتھ کو جلا دے گا ہے تو آئے ہم میں آپ کو ابھی پیور کارٹ جلا کے چیک کراتا ہوں کہ پیور کیسا ہے اب یہ آتا ہے پیور کارٹ رہا ہے اور یہ اکڑا سا ہے اس میں نرم بھی نرم سٹپ بھی ہوتا ہے بلکل نرم کے مائلی بلکل لیکن یہ ہے لیکن یہ اکڑا سا ہے یہ دیکھیں اب دیکھیں اس میں بھی دیکھیں اب کیسے جلے آرام آرام سے لیکن پھوک مار کے اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں اس کو آپ نہیں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں اس میں پلاسٹک نہیں ہے یہ پیور ہے اگر اس میں توڑا سا بھی دانا دانا آپ کے ہاتھ میں آئے تو وہ میکس ہوگا توڑا سا میکس ہوگا دس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ لیکن اگر یہ بلکل راک بن جاتا ہے نرم راک تو آپ یوں سمجھے کہ یہ بلکل پیور کارٹن ہے لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں توڑا اکڑا اکڑا سا دانا ہاتھ میں آ گیا تو آپ یوں سمجھے کہ اس میں میکس ہے توڑا میکس ہے تو یہ پیور ہے میں دوبارہ چیک کرتا ہوں دیکھیں میں اس کو پوک مار کے ہاتھ لگاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پیور ہے پیور کارٹن تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس میں آپ کو پیور سلک ریشم اس کے بارے میں میں ویڈیو بنا کر دکھا دوں گا کہ ریشم جو سلک ہوتا ہے سلک پیور سلک یا میکس کارٹن میکس یا پولیسٹر میکس اس کے بارے میں میں ایک ویڈیو آپ کو پیش کروں گا خدا حافظ